اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیض نیوز میں ہوں قرت داؤدی آئیے بڑھتے ہیں ہیڈلائنز کی جانب گلگت بلتستان الیکشن پولنگ کا وقت ختم ووٹوں کی گنتی شروع تیس نشستیں سانس لاکھ ووٹرز تیس امید وارک ووٹرز نے بڑی تعداد میں حق کے رائے استعمال کیا ہوتین نے بھی بڑی تعداد میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا سیکیورٹی کے سخص انتظامات رہے بھارت پاکستان میں عدم استحقام چاہتا ہے بھارتی مکرو چہرے بین اکاب کرتے رہیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت دین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا جلد وزیر آزم قابل کا دورہ کریں گے خطے کا آمن برباد کرنے کی سازش مل کر مقابلہ کرنا ہے بھارت دہشتگردوں کی معاونت کر رہا ہے ان کی تربیت اور ان کی ہتیار فراہم کر رہا ہے ترجمان پاک فوج نے روکے فنڈنگز کے شواہد پیش کر دیئے بتایا بھارت نے دائش کے تیز دہشتگرد پاکستان بھیجے کال ادم ٹی ٹی پی اور بلوچ باغی گروپوں کو جمع کیا اغوانستان میں بھارتی سفیر اور سپارتکار پاکستان میں دہشتگردی کے سہولتکار ہیں خطوط اور آڈیو کلپس بھی پیش کر دی گئیں چینی سکینل اور اربو روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ایف آئین اے شہباز شریف حمزہ شہباز، سلیمان شہباز، چانگیر ترین اور علی ترین کے خلاف مقدمات درج کر لیئے کرونا کے وار میں تیزی چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار چار سو تین تالیس نئے کیسز ریپورٹ 32 افراد لکمہ اجلز بن گئے ایکٹیف کیسز کی تعداد چھبیس ہزار پانچ سو ارتیس ہو گئی امریکہ، یورپ، برطانیہ اور بھارت میں کرونا بے کابو ہو گیا امریکہ میں ہلاکتیں ڈھائی ناک ہو گئی کئی ریاستوں میں لانڈاؤن، نیو یورک میں سکولز، بنگ، فرانس، اٹلی کے بعد اسٹریا میں بھی بندشیں، بھارت میں ارتیس، ارتالیس ہزار، برطانیہ میں ستائیس ہزار نئے کیسز ریپورٹ بھٹو کی نواسی کی چودری سے بات پکی ہو گئی بختاور بھٹو زرداری کی لاہور کے آرائیں خاندان کے چودری محمود سے منگنی ستائیس نومبر کو تیر پائے گی نکاح 39 جنوری کو ہو گا چودری محمود دبائی میں سونے اور پروپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں بالا علاقوں میں وقت سے پہلے ہی برف پڑھنے لگی نومبر میں برف باری کا ریکارڈ ٹوٹ گیا لواری ٹنل میں ٹھائی فٹ، کمھار میں ساڑھے تین فٹ اور تھلکوستان میں تین فٹ تک روئی کے گالے جمع ٹرافک بہالی کے لیے سڑکوں سے برف ہٹائی جا رہی ہے چھترال میں مسلسل دو دن برسانت کے بعد سردی کی پہلی برف باری ہو گئی مختلف علاقوں میں بجلی بند وادی کالام اور مالم جبا میں دو دن سے برف گر رہی ہے گاڑیاں پھسنے لگیں کوئٹا سمیت بروشستان کے مختلف علاقوں میں سردی کی پہلی بارش کے بعد تھند میں شدید اضافہ آدھ سے زیادہ کوئٹا شہر میں بجلی اور گیس کل سے بند ہے لاہور میں بھی برسانت کالے بادل چھا گئے دن میں رات کا سما ہو گیا سردی بڑھ گئی ایو بیا میں بھی برسانت اٹک میں پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا بورے والا میں بارش کے بعد دن اور سموک ختم خبروں میں فیل وقت اتنا ہی مزید معلومات اور اپڈریٹ سے جڑے رہنے کے لئے دیکھتے رہیے فیس نیوز قرد داؤدی اور نیوز ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نگبان موسیقی موسیقی موسیقی